ایڈلائنز آپ نے جاری ہو اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دریائے سلطہت میں چک سجیکے کے قریب کشتی اُلٹ گئی ریسکیو آپریشن جاری ہے ہمارے نمائندے محمد احمد ساجد اس وقت موقع پر ڈپٹی کمیشنر اکارا ڈاکٹر زیشان حنیف کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی اپ ڈیٹ کھیجے دریائے ساتروی کے کنارے آباد گاؤں چاک سجیکے میں مغرب کے ٹائم ایک کشتی اُلٹ گئی جس میں درجنوں کے افراد موجود ہیں میرے ساتھ ڈپٹی کمیشنر اکارا اور ڈی پیو میرے ساتھ موجود ہیں تو ڈپٹی کمیشنر صاحب ڈاکٹر زیشان حنیف سے تازہ ترین صورتحال سے اگاہی لیتے ہیں یہ جی بڑا انفارچنٹ انسیڈنس ہے جو طریباً توٹھائی گھنٹے پہلے ہوا ہے جیسے خبر ملی ہے اس کے وقت ساتھ ہی ہماری تمام ٹیمیں ہمارے ریسکیو کا آپریشن سٹارٹ ہو گیا جس میں ہمارے آرمی کے جوان بھی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہمارے ڈبل ون ڈبل ٹو کے ریونیو کا سٹاف جو بندہ وہاں سے نکلا جو موقع پر موجود تھا اس کے ایک کشتی رات جب جا رہی تھی تو وہ ٹکرائی ہے بیچ میں ایک کھمبے کے ساتھ لوگوں نے پینک کیا اور لوگ وہاں سے گر گئے ہیں پندرہ کے قریب سترہ کے قریب لوگ بچ گئے ہیں کچھ لوگوں کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کوئی خاص ہمارے پاس کسی کی ڈیڈ بارڈی کی دو بچوں کی اطلاعات مل رہی ہیں سر دو بچوں کی بلکل اطلاعات ہیں پہلے جہاں بتایا گیا تھا وہاں ہماری ریسکیو ٹیم میں پہنچی ہیں لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا ابھی بھی ریسکیو ٹیم میں ہماری آٹھ کشتیاں جو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری آٹھ کشتیاں جو ہے اس اپریشن میں رات کے اس پہر میں بھی حصہ لے رہی ہیں اور ابھی تک ہمیں کوئی کنفرم اطلاع جو ہے وہ مسئل نہیں ہوئی کہ یو ایل ایٹیز کے حوالہ سے جبکہ مختلف درائے سے یہ پتہ چال رہا ہے کہ دو بچوں کی ڈیڈ بارڈیز جو ہیں وہ ریکور کی گئی ہیں لیکن ابھی تک تاحال ان کی فوٹیج جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آسکی کیونکہ رات کا یہ پہر ہے اور ٹونٹی فائیو کم کے ریڈیز میں یہ دریائے ساتھ روی کا سلابی پانی جو ہے یہ چال رہا ہے جی